اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویلکم بیک تو این ایدر ویڈیو تو ہم نے اوپس ایڈوانس کا چپٹر آلریڈی تقریباً کمپلیٹ کر لیا جس کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے اور اس کے بعد ہم کمپلیٹنگ سی پلس پلس اوپ کا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک ریویان کیوں نہ کر لیں اوپ ایڈوانس کی تو اس میں ہمارے پاس جو میجر اوپ کونسپٹ ہیں ان میں وہ یہی بولتا ہے کہ سی پلس پلس اوپجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ لینگویج جس طرح ہمارے پاس انہاریٹنس کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کا ایبسٹریکشن ہم نے پڑھا جس میں پیور ویرچول فنکشن اور ایبسٹریکٹ کلاسز ایبسٹریکٹ کلاسز کون سی ہوتی ہیں جن میں کیا ہوتا ہے پیور ویرچول فنکشن ہوتا ہے ایکول ٹو زیرو والا اس کے بعد ہمارے پاس پولی مورفیزم کا کونسپٹ ہم نے پڑھا اور انکیپسولیشن کا کونسپٹ ہم نے پڑھا we have already covered everything about inheritance in our last chapters انہاریٹنس کا پورا ایک چپٹر تھا اس میں ہم نے سارا کچھ تقریباً کور کر دیے now let's revise the other three with the help of following example تو یہ جتنی بھی باقی چیزیں ایبسٹریکشن، پولی مورفیزم اور انکیپسولیشن ہیں ان کو ہم تھوڑا بہت ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے اس میں ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک implement break in motorbike کلاس اس میں کوئی یہ والا فنکشن کریں گے overloading the payment process of e-commerce اور compute the area of circle using encapsulation کریں گے تو let's start with the first program implementing breaks in motorbike cycle class اس کے بعد in this example we will look into the practical implementation of abstraction using motorbike breaks تو اس میں سب سے پہلے ہمیں motorbike کی breaks کے بارے میں اگر کوئی بنانا ہے تو thought process ہے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اس میں ہم سوچتے یہ ہیں کہ we know that the purpose of break is to stop the motorbike however the working of breaks is different types of bikes وہ کہتا ہے کہ جو working of breaks کی وہ different for different type of bikes ہمارے پاس different bike میں working different ہوتی ہے ان کی کہیں پہ break زیادہ دوبانے پہ زیادہ لگتی ہے کہیں پہ کیا اس طرح کی ہمارے پاس variations آتی رہتی ہیں so instead of creating a separate function for each type of motorbike we can simply create a pure virtual function میں نے کیا کہا تھا ایک simply pure virtual function بنا لو اور اس کو جا کے دوبارہ نیچے سب کلاسز اس میں بناتے جاؤ اور اس کو چینج کرتے جاؤ to allow for different implementation جس طرح آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا area of circle area of triangle ساروں کا function کا نام calculate area ہے لیکن ان کے اندر آپ جا کے سب کلاسز بنا کے چینج کرتے رہا ان کو نیچے کہیں جا کے implement کرتے جاؤ اور changing کرتے جاؤ now all other types of break will provide separate implementation of break that suits their need تو ہم یہاں پہ break کا ایک function بنائیں گے اور اس کے بعد کیا کام کریں گے اس کو implement different طریقوں سے کریں گے جہاں جہاں پہ ہمیں جیسے جیسے ضرورت ہے تو اس میں وہ یہی کہتا ہے how are the actual working of break will remain same to stop the bike تو actual جو اس کا مقصد ہے break کا وہ stop bike کی ہے لیکن ہم ان کو آگے پیچھے کریں گے جس طرح وہاں پہ area calculate کرنا ہی تھا لیکن اندر فارمولے اور تھی اسی طرح ہم نے include کر لیا stream کو اور using کر دی name space study کو abstract class ہم نے بنانی ہے سب سے پہلے اس case میں کیوں کہ اس کے اندر کیا ہے جی ایک ہم pure virtual function ڈار رہے ہیں جس میں ہم نے virtual keyword use کر کے function کی return type کو وائڈ لکھا اور کہا کے break کا جو بھی ہے اس کے اندر equal to zero ہے اب جب ہم نے pure virtual بنانا ہوتا ہے تو ہمیں definitely اس class کی child class بنانی ہوتی ہے ہم نے sport class بنا لی sport bike بنائی sub class اور کس parent class اس کی کیا motorbike اسی طرح ہم نے اب implement اس کے اندر function کرنا ہوتا ہے اب ان دونوں کو public ہی رہنے دیا ہم نے اس میں private کا concept نہیں آ رہا ہم نے وہی کام کیا سیدھا پھر function کو لکھیں گے وائڈ بریک اسی نام کے function کو اور ہم نے کیا کہا see out stop sports bike ہم نے ادھر function کو کیا کر دیا کہا کہ stopping the sports bike یہ والی جو break ہے یہ کیا کرتی ہے sports bike کو stop کر دی ہے اب پھر ہم نے ایک اور class بنائی تاکہ ایک اور جگہ اسی نام کا function implement کریں تو ہم نے وہی کام کیا کہ mountain bike بنائی کس class سے بنانی ہے original parent class سے آگے اس کی child بنانی ہے تو پھر ہم نے اس کو implement کرنے کے لیے کیا کام کیا یہاں پہ ایک function لکھ دیا اور اس کو stopping the mountain bike لکھ دیا آپ دیکھو جب ہم نیچے object ہم کس کا بنائیں گے اب ہم نے sports bike کا object بنائیا اور اس کو s1 sport bike ہمارے بس class ہے اور اس کا ہم نے object s1 بنائیا اور s1.break لکھیں گے تمہارے پاس کیا print ہوگا یہ والا یہ stopping the sport bike دیکھو function کا نام سیم ہے صرف ہم اس کو implement آگئی الگ طریقوں سے کر رہی جا رہے ہیں پھر mountain bike والا یہ لکھا تو دیکھو ہمارے پاس stopping the mountain bike تو دیکھو ہمارے پاس expected output ہوئی والا آگئے اور in the above example we have created the abstract class using a pure virtual function name as break اور یہاں پہ یہ جو sport bike اور mountain bike ہے یہ کس motor bike جو اس کی parent class ہے وہاں سے inherit کر یہ چیزیں اور implement ہم نے اس کو کیا کیا using pure virtual function اچھا overloading the payment function of e-commerce تو بالکل آسان آسان چیزیں ہیں اگر آپ پیچھے سے topics پہ grip رکھ کے آئے ہو تو آپ کے لیے within the minutes کی چیزیں اچھا یہاں پہ وہ یہ بولتا ہے کہ in this example we will implement the payment method of e-commerce business جس میں ہم نے کیا کام کرنا ہے جی thought process اپنا شروع کر دیا we know that every e-commerce business has different payment matters like credit card payments paypal payment لیکن main چیز کیا ہے تو payment ہی نا credit card ہے جو بھی ہے کچھ بھی ہے each payment should require different information جس طرح آپ نے online payment کبھی کی ہو تو آپ کو credit card number چاہی ہوتا ہے cvv ہوتا ہے اور اس کی expiry date ہوتی ہے card کی to pay through the credit card similarly pay through paypal we need paypal ID جب آپ نے paypal سے pay کرنا ہو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں تو اگر آپ نے paypal میں سے pay کرنا ہو تو آپ کو paypal ID کی ضرورت ہوتی ہے سو لیٹس ایمپلیمنٹ دیس سیم لوجک اور اوورلوڈ دا پیمنٹ فنکشن بھی دیفرنٹ نمبر اف پیرامیٹرز تو یہاں پہ فنکشن اوورلوڈنگ کے ذریعے یا آئی تنک سو ہم کریں گے تو یہاں پہ ہم اوورلوڈنگ اس کو کرتے ہیں اوورلوڈنگ میں آپ کو بتایا ہے سیم نام کا فنکشن ہوتا ہے لیکن اس کی پیرامیٹر لسٹ کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا کلاس کے اندر وہی سارا کام کیا پی تھرو دا کریڈٹ کارڈ ایک میک پیمنٹ کا فنکشن بنایا ہے جو کیا کرے گا کریڈٹ کارڈ نمبر سی وی وی اور ایکسپائری ڈیٹ کو ایس این آرگومنٹ کیا کرے گا ریسیو کر کے سی آؤٹ کرے گا دا پیمنٹ تھرو کریڈٹ کارڈ اسی طرح سیم نام کا فنکشن ہے جو کہ اوور لوڈ ہو گیا ہے لیکن اس کی پیرامیٹر جس میں صرف ایک چیز ہے کیونکہ پیپال کی ایک یہ ایڈی ہے تو یہاں پہ ہم پیمنٹ تھرو پیپال سکسیسفل کو ہم کیا کام کریں گے پرینٹ کروائیں گے اسی طرح ہم نے مین فنکشن میں آگئے جو کہ مین ہماری کلاس تھی اس کا ایک اوبجیکٹ بنایا اور جب ہم نے میک پیمنٹ کو ایکسیس کیا یہاں پہ کتنے پیرامیٹر دیئے اس کو تین پیرامیٹر دیئے تو وہ کونسا فنکشن ایکسیس کرے گی یہ کریڈٹ کارڈ والا اوپر جو فنکشن ہے اسی طرح جب ہم اس کو دو پیرامیٹر دیں گے بلکہ سوری ایک پیرامیٹر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ جو پیپال والا فنکشن ہے اس کو آٹومیٹکلی ایکسیس کرے گی تو فنکشن اوور لوڈنگ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو یہ پیرام آپ کے لیے حلوہ ہے تو ہمارے پاس اس کا آؤٹپوٹ کیا آئے گا جی پہلے یہ والا ہمارے پاس ایکسی کیوٹ ہو جائے گا اور پھر یہ نیچے والا تو یہ ہمارے پاس دیکھو پہلے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سکسیسفل ہوئی اور پھر پیپال کی پیمنٹ سکسیسفل ہوئی وہ کہتا ہے وہ یہ امپلیمنٹی بیہیویر فنکشن ہے جو کہ کیا کار رہا ہے یہاں پہ ایک کام کر رہا ہے اور اسی نام کا فنکشن یہاں پہ دوسرا کام کر رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملٹیپلائی اوپریٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے ملٹیپلیکیشن بھی کر رہا ہے اور پوائنٹر کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایڈیشن اوپریٹر ہے وہ دو چیزوں کو ویلیو کو بھی ایڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سینریوز میں اور اس کے بعد ڈیفرنٹ سینریوز میں وہ کیا کرتا ہے دو سٹرنگز کو بھی ایڈ کرتا ہے فور سمپلی سٹی وی آر ڈیریکٹلی پروائیڈنگ ڈیویویوز آف دو فنکشن آرگومنٹ ہم نے کیا کام کیا کہ ڈیریکٹلی ہم نے یہاں پہ آرگومنٹ اس کو پروائیڈ کر دیئے آپ یوزر سے انپوٹ لے کے بھی کروا سکتے ہو آپ نے یوزر سے انپوٹ لے کے کرانی ہے آپ لوگ اس کی تب پریکٹس کرو یہاں پہ کوڈ دیکھ لو اس کوڈ کو جا کے اپنے کمپائلر پر رن کرو اور یہاں پہ سمپلی کیا کام کرو ایسا ان آرگومنٹ پاس کرنے سے پہلے یہاں پہ یوزر سے سی آؤٹ کروا کہ انٹر دا تھری ڈیجٹ جو بھی ہے اور اس کو پھر ایسا ان آرگومنٹ یہاں پہ تین ویریبل لے لو پہلے کے لیے اور پیپال آئیٹی کے لیے ایک اور ویریبل لے لو اور پھر ان کو یہاں پہ وہ ویریبل لکھ کے آپ لوگ اس کو فنکشن کو ایکزیکیوٹ کرو اچھا کمپیوٹ دے ایری آف دے سرکل والا جو ہمارے پاس یہ پروگرام ہے یوزنگ انکیپسولیشن اس کو ہمیں انکیپسولیشن کے میتھڈ سے کریں گے ان دس اگزامپل ویل کمپیوٹ دے ایری آف سرکل ہمارے پاس فارمولا لکھا ہے آپ نے کابی پیسٹ کرنا ہے اب تھوٹ پروسیس ہمارا شروع ہو جاتا ہے بھائی اب ہم کریں کیا تو فروم دے فارمولا ہمارے پاس فارمولا لکھا ہے ہم ایک ریڈیس لے لیں گے پرائیوٹ تاکہ اس کو باہر سے کوئی ایکسیس نہ کر سکے اور سو دیکھ اٹ کنوٹ بی ڈیریکٹلی موڈیفائید پھر ہم کیا گام کریں گے سیٹر اور گیٹر فنکشن لیں گے ویلیو کو کیا کریں ایکسیس کریں یہاں پہ ہم نے پبلک کر دیا اسی فنکشن کے اندر اور پھر ہم نے سیٹر فنکشن لے لیا اور یہ جو بھی ویلیو ریسیو کرے گا کس کو دے دے گا اس کو سیٹ کر دے گا اس کی باڈی اندر لکھیں گے کہ ریڈیس ایکل ٹو جو بھی ریڈیس ہے اس کے بعد گیٹر فنکشن ہے تو یہاں پہ ریٹر ریڈیس کر دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کیا کام کر سکتے ہو انپوٹ ویلیڈیشن بھی لگا سکتے ہو ریڈیس ایز لیس دین زیرو یا گریٹر دین زیرو جو بھی ہے اگر گریٹر دین زیرو ہے تو اس کو سٹور کر دو ایلس کے کیس میں لیس دین زیرو ہے تو ریڈیس کو نیگیٹیو اور ایرر ڈیکلیر کر دو تو اس میں بعد میں وائل لوب بغیرہ بھی لگایا کریں گے بعد میں یہ باتیں فیلال سیمپل ایل سے آپ انپوٹ ویلیڈیشن کر سکتی ہو اس کے بعد اب یہاں پہ یہ کوڈ کیا کر دے گا انشور کر دے گا کہ ریڈیس نیگیٹیو ہمارے پاس نہیں ہو سکتا ایک تو چیز یہ بھی ہمارے پاس آتی ہے انکیپسولیشن کے کونسیپٹ میں اس کے بعد کہتا ہے کہ کمپلیٹ پروگرام ہم اسی طرح لکھیں گے ہم نے کلاس لے لی ایریا کی پرائیویٹ اس کو کر دیا اور اس کا ریڈیس پرائیویٹ ہے یا پریویٹ ہے تو ہمیں سیٹر فنکشن یوز کرنا پڑے گا اس کی ویلیو کو سیٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے انپوٹ کو ویلیڈیٹ کر دیا اور یہاں پہ اس کی ویلیو کو سیٹ کر دیا پھر گیٹر فنکشن ہے جو کہ سمپلی کیا کرے گا ریٹن کرے گا ریڈیس کو اور مین فنکشن جو ہے ہمارے پاس وہ کیا کام کرے گا یہاں سے ہم یوزر سے ریڈیس انپوٹ کروائیں گے اور پھر یہ ریڈیس کو پاس کریں گے اس ان آرگومنٹ اس کی پیرامیٹر لسٹ جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ کیچ کرے گی اور اس کو اوریجنل فرائیویٹ ریڈیس ویریبل میں سٹور کرے گی پھر ہم یہ سرکل آف ایریا جو بھی ہے اس کو ہم یہاں پہ ملٹیپلائے کریں گے ایریا ڈاٹ گٹ ریڈیس سے ریڈیس سے اس کے بعد ہمارے پاس سی آؤٹ ہو جائے گا ایریا آف سرکل تو بلکل ایزی سا پروگرام ہے اس کو آپ اپنے کمپائلر پر خود کریں اور یہ آپ کی ہومور کے جو بھی ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لو ہمارے پاس کلاس تک آپ لوگ لکھو بلکل سارے کنسرٹ وہی ہیں جو کہ آپ کو میں پیچھے پڑھا چکھوں صرف یہ چھوٹی مٹی رویین ہے تو اس میں یہ آپ کی پریکٹس ہے آپ کا آؤٹ پوٹ یہ آنا چاہیے سیمپل آؤٹ پوٹ ون اسی طرح سیمپل آؤٹ پوٹ ٹو اگر آپ نیگٹیو ویلیو کچھ بھی انٹر کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے یہ آنا چاہیے the program only assigned the input value of radius if it is not negative otherwise the default value 0.0 will be assigned to radius تو جب بھی وہ کہتا ہے کہ input value اگر نیگٹیو نہیں ہے تو ہمارے پاس default میں radius کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 0.00 کو assign کر دی جاتی ہے جب وہ initialize ہوتا ہے this way we can control اور program by not letting user negative تو control ہم کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا encapsulation میں آ گیا اچھا یہ ہمارے پاس ہمارا جو chapter ہے complete ہو چکے آپ کو congratulations ہو اس chapter کو complete کرنے میں تو next chapter ہم کرتے ہیں completing c++ u اس c++ کی جو u پہ اس کو ٹھیک آنے لگاتے ہیں پھر تھوڑے additional topic ہے وہ discuss کریں گے تو ابھی تک ہمارے course کا جو objective وہ وہ تقریبا 85% ہم نے complete کر لیا ہے میں نے اسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ بہت سا خیال رکھنا بہت سا خیال رکھنا ہے موسیقی